بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت بدکدار تھی اللہ نے اس کو حسن و جمال خوب دیا تھا وہ بدکار بھی انتہا درجہ کی تھی پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنا لیا تھا اور ایک تخت بنوایا اور بند سمر کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی تھی اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے مراتے اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا جو نیک تھا عبادت گزار تھا وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک جو اس کی نظر اٹھی تو اس عورت پر جا پڑی اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹا گیا پھر وہ مراقبہ میں ذکر میں تصویحات میں تلاوت میں جب بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا اس نے روزے بھی رکھی لیکن خیال نہ نکلا اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی کئی کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا جب اس خیال سے میری جان ہی نہیں چھوٹتی تو میں جاتا ہوں چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سمان تھا وہ اس نے بیچا اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے جتنے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چار پائی پر بیٹھ گیا بات چیت کرنے لگا اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا میں نے نیکو کارے کے اتنے سال گزارے ہیں آج میرا اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا درد دل پر غارب آ گیا وہ نوجوان کانپ نہ شروع کر دیا عورت پوچھتی ہے تم کانپ کیوں رہے ہو تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے اس نے کہا بس میری طبیہ ٹھیک نہیں اس نے کہا پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ اس نے کہا نہیں وہ بڑی حرار ہوئی آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چار پائی پر آ کر بیٹھے پھر برائی کے بغیر چلا جائے یہ نوجوان کیسا ہے مگر نوجوان نے کہا اچھا میں جاتا ہوں اس نے کہا تم کون ہو کیا ہو اس نے بتایا اس نام کا بندہ ہوں اور فلانی بستی کا ہوں اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے میں نے اتنی عمر مسلح پر بیٹھ پر پھزار دی آج میرے اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہے بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسوں آنے لگے اور وہ چل پڑا اب وہ چلا تو اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت ہو گئی اس کی برکت اس کو مل گئی چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کمارہ نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کا مرتقب ہونے والی ہوں میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی ندامت ہونے لگی کہ کروں تو کیا کروں دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میری لئے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے اور وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی اب اس کو بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا وہ ایسی نامی گریمی تھی وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیت فرما رہے تھے اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں اب جس کو پیغام دیا وہ بے وکوب تھا کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بے وکوب ہوتے ہیں جس کو ڈھنگی نہیں آتا پیغام پہنچانے کا اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلان عورت ملنے آئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ کیا لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لئے آئی ہے ان کا کیا تعلق اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کہو چلی جائے میں اس سے نہیں ملنا چاہتا اس بے وکوب نے آ کر کہا میں نے بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے نراز ہوئے وہ تو بڑے خفا ہوئے تم سے وہ ڈر گئی اس نے کہا کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے نراز تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا میری لئے تو اب دنیا بھی ٹھکانہ کوئی نہیں بڑے عداس اور بوجل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گورا نہ کیا میں اتنی گریوی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے صدہ کرے چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ آتا ہی نہیں تھا گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے صدہ کیا دل سے یہ کہہ رہی تھی میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا اسے پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا تھا پھر اللہ کی شان دیکھئے اس نے رات گزاری اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں اکیلی مکان میں رہتی ہوں ایک میری خادمہ ہے تو میں اگر نیت بھی کر لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے تو بہتر ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں تب ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لے پیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن جمال کو نہ دیکھے یہ کون جا رہی ہے پھر اس نے سوچا اور ازاتوں کہاں جاؤں دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک جوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا وہ اللہ کے ڈر سے کام رہا تھا کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤ اور اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤ ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے یہ اس بستی کی طرف چل پڑی چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے یہ اس بستی میں پہنچ پہنچی اور گھر والوں سے کہا میں فلاں بندے سے ملنے کے لئے آئی تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے تم انتظار کر لو چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا یہ انتظار میں بیٹھ گئی جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے درادہ کھولا اور اس کی نظر اس عور پر پڑی یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کا اپنا وہ وقت یاد آگیا کہ وہ کون سا وقت تھا موسیقی موسیقی